ہر سلام لیکو بیورز کیسے ہیں آپ آج میں بنانے جا رہی ہوں دیسی مرگی کا شوربہ جو بچوں کے لیے بڑھوں کے لیے اور بیماروں کے لیے بھی بہترین غزہ ہے اور جیسا موسم جا رہا ہے بچوں کا گلے خراب ہو رہے ہیں نزلہ زکام تو اس میں یہ بہت ہی اچھا آپ کے لیے ٹونک بن سکتا ہے تو آپ اپنے بچوں کے لیے سب کے لیے یہ ضرور بنائیں اور اگر ریسپی پسند آئے تو اس کو ضرور شیئر کریے گا لائک کریے گا اور پیچھ کا سبسکرائب کرنا فلکل نہ بھولیے گا چلے آئیے شروع کرتے ہیں دیسی چکن کا شوربہ بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہے تقریباً ٹو ٹیبل سپون اس طرح سے بھریق سلائس کیا ہوا پیاس یہ لسن ادرک اور پیاس کا پیسٹ ہے میں نے پہلے لسن ادرک اور پیاس کو بوائل کیا تھوڑے سے پانی میں اور پھر اسی پانی میں اس کو گرینڈ کر لیا بلکل بس اتنا پانی ہو اس میں کے گرینڈن کے لیے آسانی ہو یہ سوکا دھنیا پاودر یہ بلیک زیرہ پاودر یہ کالے زیرہ کا پاودر ہے تقریباً آدھا کب دہی ہے اور دو نونگ اور تین چار کالی مرچیں چلے ہم شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں بھی اور سپین میں اتنا آئل لیا ہے کہ یہ پیاس اتنا سا فرائے ہو جائے یہ ہم بیسیکلی اچھا سا کلر کے لیے یہ فرائے کریں گے دیسی چکن گلے میں تقریباً گوشت اتنا ہی ٹائم لیتا ہے اس لیے ہم اسے پریشر بھی کلائیں گے اگر آپ بینہ پریشر کے کرنا چاہتے ہیں ہانڈی میں بنانا چاہتے ہیں تو تقریباً پچاس سے ساٹھ منٹ اس کو گلے میں لگ جائیں گے دیکھیں کہ سیاز اچھی طرح سے گولڈن ہو گیا تھا اب ہم نے اس میں ٹکن ایک ٹائم دیا اس کو کلر تھوڑا سا چین ہونے درد ہم بھونیں گے یہ دیکھیں اب ہم اس میں یہ پیسٹ ایٹ کر جائیں گے پیسٹ ایٹ کرنے کے بعد دو سے تین منٹ جسے ہم ہائی فلیم پہ رکھیں گے اور ساتھ کے ساتھ ہی اس میں ہم یہ سیرا پاودر ایٹ کریں گے دھنیا پاودر ایٹ کریں گے لونگ اور کالی میٹ چھے ایٹ کریں گے ہاف تی سپون ہلدی ایٹ کریں گے اور اس میں میرش ایٹ کرنا آپ کے اپنی مرضی ہے آپ اس میں بلیک پیپر بھی صرف ایٹ کر سکتے ہیں اور اس میں آپ ریڈ بھی ایٹ کر سکتے ہیں میں اس میں صرف ہاف تی سپون جسٹ اتنی ریڈ میرش ایٹ کریں گے یہ دیکھیں ویورز جب مسالہ تقریبا آدھا بھن جائے اب اس میں آئل نہیں سپرٹ ہوا تو ہم اس میں دہی ایٹ کر دیں گے آج کے بچوں کے گلے خراب ہو رہے ہیں موسم چینج ہو رہا ہے تو یہ ان کے لئے دیسی چکن کا شوربہ بہت اچھا ہے اب ہم اسے دہی اور پیاس کا پانی اچھی طرح سے خوشکونے تک بھونیں گے نمک آپ اس میں ہسوے زائکا ایٹ کریں گے اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ میں نے فی الحال اس میں ہارپ تی سپون ہی ایٹ کیا کیونکہ اگر آپ تندور کی روٹی کے ساتھ شوربہ لینا چاہیں گے تو اس میں نمک ہوتا ہے اس کیلئے شوربہ میں کم ہی رکھیں اگر گھر کی روٹی کے ساتھ لیں گے تو پھر اپنے اکورڈنگ آپ اس کو زیادہ کر سکتے ہیں چلیں اب اسے بھوننے دیتے ہیں یہ دیکھئے ویورز دہی اور پیاس کا پانی خوشک ہو چکا ہے اور ریسپریٹ ہے چکا ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی آٹ کرتے ہیں آپ اپنے اکورڈنگ اپنے پیس کے اکورڈنگ اس کی ساوس رکھ سکتے ہیں اس کا شوربہ رکھ سکتے ہیں لیکن میرے ہاں تو یہ تھوڑا پتلا پسند کیا جاتا ہے اس لئے میں اس میں اور پانی آٹ کروں گے اچھا اس میں آپ نے دہی بہت اچھی طرح سے بیٹ کر کے پھر ایڈ کرنا ہے اگر آپ کو یہاں پر ملائی اور ذرہ ذرہ سے نظر آئیں گے لیکن کلال ایسا کچھ نہیں ہے یہ دیکھیں ملکل سمودھ سی گریبی ابھی ریڈی ہو گئی ہے اس کو ہائی فلیم بھی رکھیں گے ابھی اور اس میں پانی اور آٹ کر دیں گے سائٹ سے بھی اچھی طرح سے مسائلے کو کر لیں اور تو قریباً بیس منٹ کے لیے ہم اس ککر کو بند کر دیں گے جب گوشت گل جائے گا پلکل اینڈ پر دم پر میں اس میں آلو ایڈ کروں گی آلو ایڈ کرنا ٹوٹل ہی آپشنل ہے میں اس لیے ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ میرے بیٹے کو پسند ہے اگر آپ کو نہیں پسند تو نہ ایڈ کریں لیکن بچے شوق سے کھا لیتے ہیں اگر ابھی ایڈ کیے تو آلو کا تو ہلوہ ہی بن جائے گا اس لیے پہلے گوشت گلا کر پھر ہم اسے آلو کے ساتھ دم دے دیں گے یہ دیکھیں ویورڈز آلو اچھی طرح سے گل چکے ہیں یہ ہمارا شوربہ بالکل تیار ہے ہلکا سا گرم مسالہ سپرنکل کر دیا میں نے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سپائسز کم ہوں گی تو اگر بڑوں کو سرب کر رہے ہیں تو تھوڑا سا گرم مسالہ اور کالی مرچے ایڈ کر لیں اس میں زیادہ ادھر وائز سے بچوں کے لیے بلکل پرفیکٹلی ریڈی ہے مزیدار سا شوربہ تیار ہے بچوں کو بہت ساری بھوک لگ رہی تھی اس لیے آلو کھانے کے ان کو بہت جلتی تھی اس لیے آپ کو اس میں آلو نہیں نظر آ رہے ہوں گے لیکن بنا بہت مزیدار ہے آپ ضرور پرائی کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولئے گا اللہ حافظ